بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین محترم احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے سات محرم الحرام چودہ سو پینٹالیس ہجری ناظرین محترم سات محرم الحرام منصوب کے جاتا ہے جنابے قاسم علیہ مرسلام کی مہدے سے جنابے قاسم علیہ مرسلام کے جسم کے ٹکڑے ان کی عمر سے بھی زیادہ کیے گئے اور سچا حسین اپنے بھتیجے قاسم کے ٹکڑے اس طرح سے مکتر سے چونتے رہے کہ اس طرح سے مالی باغ سے پھول چونتا ہے یہ تمام عاشقین حسین ہیں تمام مولائی ہیں تمام عوالی ہیں ان کے جانبے بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سات محرم حرام کو جنابے قاسم کی مہدی کتنے زوک اور شوق سے تیار کرتے ہیں کتنے ایک سے تیار کرتے ہیں اور کتنے دن لگ جاتے ہیں مہدی تیار کرنے میں ان کے جانبے بڑھتے ہیں دلدار حسین صاحب مجھے بتائیے ماشاءاللہ یہ آپ مہدی تیار کرتے ہیں لیٹا ساڑیاں تین پیڑیاں تو اسی یہ تیار کرتے ہیں ساڑے بزرگ بناتے ہیں اسی یہ ہونا دیں نصرت تین پیڑیاں ساڑیاں چل رہی ہیں بابے دانو خاندان جڑانا بڑے شوق سے یہ مہندی تیار کرتے ہیں بڑے شوق سے مہندی بناتے ہیں آپ مجھے بتائیے کتنے دن میں یہ آپ مہندی تیار کر لے ہم پہلے محرم سے بیٹھتے ہیں پانچ چھ سات آرچ جی ہوتے ہیں پہلے محرم سے بیٹھتے ہیں سات محرم تک ہم تیار کر لیتے ہیں رات دن لگا کا بلکل صحیح ہے نام کہہ جے آپ کا محمد اختر اختر صاحب آپ بھی ماشاء اللہ ساتھی ہوتے ہیں تیار کرنے میں مجھے بچائیں کہ بیٹھ میں سنہری دھاگوں کا استعمال ہوتے ہیں سنہری دھاگیں کہاں سے آپ خریدتے ہیں اور یہ تمام ترجم مواد ہے کہاں سے خریداری ہوئے ہیں یہ بزار سے لاتے ہیں کچھ لہور سے کربلا سے یہ جو تاز لگا ہوا ہے یہ کربلا سے یہ تاز لگا ہوا ہے یہ مدینہ پاک سے آیا ہوا ہے ماشاء اللہ یہ تاز ناظرین مہترم آپ اپنے اسکل پر دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ پاک سے آیا ہوا ہے حرم پاک سے آیا ہوا ہے اور بہت سارا ایسا میٹریل بیچ میں استعمال ہوا ہے جو کربلا سے منگایا گیا ہے تو جو اس میں ناک جڑے ہیں وہ کربلا مولا سے آئے ہوئے ہیں شام سے آئے ہوئے یہ بہت مینٹ کرتے ہیں ہمارے بھائی دلہار بلہ صاحب میں گوجرہ سے ہوں میں پہلی مرتبہ ہوں ویسے آتا رہتا ہوں میں پہلی مرتبہ ہوں یہ جو ہے درد زہرہ کا دو بھی انتظام ہے یہ سب کرتے ہیں بلکل سے اچھا مجھے بتائیں اور کون آپ کیا نام ہے جی آپ کا کشان اشرف کشان اچھا کشان بھائی مجھے بتائیں آپ بھی ظاہرے کے اسی ٹیم کا حصہ ہیں آپ مہندے تیار کرتے ہیں جی صاحب کتنی لاغت آ جاتے ہیں کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں یہ مہندی تیار کرتے ہیں ہم ان کو کوئی لاغت نہیں دے سکتے یہ ہستی ایسی ہے ہم کیا دے سکتے ہیں ہم تو خود ہی ان کے ماننے والے ہیں یہ ہمیں اپنے غلاموں کی فارست میں لکھ لیں یہ ہمارے لیے ہی بہت چیز ہے ہم دادا ہمارے دادا جان ہندوستان سے اور انشاءاللہ آگے ہمارے متولی چچا بابا شاہ صاحب وہ مہندی بناتے ہیں یہ چچا جی ساتھ ہوتے ہیں مامو بھی ہمارے یہ سارے بناتے ہیں ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے اور پھر ہمیں بھی شوق ہے ہم بھی ان کے ساتھ رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں باقی سارا کام یہی کرتے ہیں تو انہوں نے یہ تاج بنایا ہے مدینہ شریف سے سونا ہے یہ جو پر زورات لگے ہیں یہ امام علیلہ علیہ السلام کے روزے سے آئے ہیں امام حسین علیہم کے روزے سے آئے ہیں اور یہ نجف سے لے کے شام تک جتنے بھی یہ نگینے لگے ہیں یہ سارے کربلا کے نگینے لگے ہوئے ہیں ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں ہم تو یہ ہمیں اپنے گلاموں میں لکھ لے ہمیں یہی بہت ہے مہندی کی برامدی کے حوالے سے کچھ بتا دیں کتنے بجے یہ برامد ہوگی اور اس حوالے سے ہم ناظرین کو مہندی جو ہے ساڑھے آٹھ بجے یہاں سے جلوس برامد ہو جائے گا امام بارگاہ حیدری جو گلی نمبر چار سے اور جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا لکھر منڈی میں سید فقیر حسین کے جلوس میں شامل ہو کر امام بارگاہ کسر بطول میں احتتام پذیر ہوگا دلدار صاحب آپ مجھے بتائیے آخری سوال ہے کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ مہندی تیار کرتے ہوئے چونکہ مہندی عمومن ایک خوشی کا ایونٹ ہے مہندی جب تیار کی جاتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے چونکہ مہندی خوشی کا تیوار ہے لیکن یہ واحد مہندی ہے کہ جب آسمان بھی رو پڑا آسمان نے بھی خون بہایا کہ ایسی مہندی ہے دنیا اسلام میں واحد مہندی ہے جب اسلام بھی رو پڑا تمام زرہ زرہ آنسو بہاتا اس حوالے سے کیا کہیں گے پیٹا یہ ہم تو یہی کہیں گے کہ جو سیدوں کے ساتھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ان کی نصور ہم یہ مہندی تیار کرتے ہیں مہندی تو خوشی کا نام ہے تو ہم خوشی میں نہیں بناتے ہم سوگ میں بناتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کے لعائی سے سوگ کے ساتھ بناتے ہیں سلام ہو اہلو البعیت کے تمام شہدہ پر اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلے جیگہ بہلے لیکن بڑن کو پرس کرنا حضر نہ بھولے تاکہ آپ پانی آنے والی لیٹر سیویٹ سے محضور ہو سکے دیجئے اجازت اللہ حامل نہ سکے موسیقی